غسل یہ ایک مخصوص انداز میں اپنے ارکان اور شرطوں کے ساتھ پاک پانی کے ساتھ پورے جسم کو دھونا ہے غسل میں سے کچھ واجب ہے جیسے جنابت کا غسل اور حیث سے پاک ہونے کے لئے غسل اور اسی میں سے کچھ سنت ہے جیسے دو عیدوں پر غسل کرنا غسل کے عداب میں سے ہے تنہا ہونا پردے میں اور نظروں سے اوچل ہونا یہ علیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بغیر لباس کے کھلی جگہ پر غسل کرتے ہوئے دیکھا چنانچہ آپ ممبر پر چڑے اور اللہ کی حمد و سنا کی اور پھر کہا بے شک اللہ حیاء والا ہے اور پردہ رکھنے والا ہے وہ حیاء اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے اگر تم میں سے کوئی غسل کرے تو پردہ کرے غسل کے عداب میں سے ایک یہ ہے کہ اسراف سے بچے اور پانی کو ضائع نہ کرے اور نہ ہی اسے بلا ضرورت پہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمد میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو تحارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے علماء اکرام کا اجماع ہے کہ پانی کو ضائع کرنے کی ممانت ہے حتیٰ کہ سمندر کے کناری پر بھی غسل کے عداب میں سے ایک یہ ہے کہ وضو سے شروع کیا جائے اور پورے جسم پر پانی پہنچائے اسے جسم کے جوڑوں اور والوں کی جڑوں تک پہنچائے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت سے وصل کرتے تو اپنے ہاتھ دوتے پھر اس طرح وضو کرتے جیسے کہ نماز کے لیے کرتے ہیں پھر وہ اپنے سر کو انگلیوں سے خلال کرتے یہاں تک کہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ انہوں نے اپنی چمڑی کو اچھی طرح دھو لیا ہے پھر سر پر تین چلو ڈالتے پھر اپنے باقی بطن کو دھو لیتے